بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات اکثر بیشتر یہاں ذکر ہوتا رہتا ہے ایک بات کا ویسے تو میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا غز و غزب اور غصہ یہ کسی بھی شخص کو روحانیت کی راہ پہ آگے بڑھنے نہیں دیتا بڑی تیزی کے ساتھ اسے پیچھے لے جاتا ہے ایک بار ایک بزرگ نے شیطان سے ہی پوچھا تھا کہ تمہارے لیے سب سے آسان کب ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضے میں لے لو تو شیطان نے جواب دیا کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے جو اردو میں محاورہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کی اقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس کی اگر ایکسپلین اسے کرنا پڑے تو اس بات سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پر جب شیطان قبضہ کر لے تو واقعی اس کی اقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے اسی طرح شیطان کے لیے کسی بھی انسان کو بہکا لینا آسان ہوتا ہے جب اس کے اندر ہٹس ہو جائے ہٹس سے آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے اقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان سوچنے سبھنے سے آری ہو جاتا ہے لالج کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے لالج بری بلا ہے یہ ہٹس کے ذریعے سے بھی شیطان انسان پر قبضہ کر لیتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے یہ علم کی اور عقل کی باتیں ڈیپنٹلی ہیں لیکن ہمارے لیے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمومتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو پی جاتے تھے اور خوبصورتی یہ ہے کہ انتہائی غصے کے عالم میں بھی بہت برہم ہو جائیں تو الفاظ تب بھی بڑے خوبصورت اور پولائٹ ورڈز ہی ادا ہوتے تھے زبان سے تو اگر ہم صرف یہ سوچ کے کہ یہ سنت ہے کہ ہم غصے کو پی جائیں اور غصے کے عالم میں بھی ہماری زبان بہت پولائٹ رہے تو دنیا میں عزت بھی مل جائے گی اور ثباب بھی مل جائے گا کہ ہم سنت سمجھ پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں یہاں روحانیت سے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے میری بھی آپ کی بھی کہ ہم روحانیت کی راہ پر چلنے کے لئے ہیں اور ہم جستوجو بھی کرتے ہیں اس کی محنت بھلے نہ کریں کہ وہ شاید محنت کا لفظ ہم نے اپنی ڈکشنری میں سے جیسے نیپولین نے ناممکن کا ورڈ ڈیلیٹ کر دیا تھا تو ہم محنت کو چھوڑ بیٹھے لیکن جستوجو ضرور رہتی ہے تو ہم غصہ اس کو اگر ترک نہیں کرتے ہیں یا اٹلیسٹ اس کو پینا نہیں سیکھتے تو پھر جتنی محنت کر کے روحانیت ہم حاصل کریں گے وہ ساتھ ہی ساتھ ضائع ہوتی چلی جائے یہ ایک سوال یہ ایسا کیوں ہے کہ کامل ولی اللہ کا مشاہدہ حق زیادہ ہوتا ہے جبکہ کم مرتبہ ولی اللہ کا مشاہدہ خلق زیادہ ہوتا ہے ایک بڑی سمپل سیدھی سادہ ریزن ہے کہ ہماری اگر ایک سے زیادہ منزلیں ہیں تو جو قریب ترین منزل ہیں ہم پہلے اس پر پہنچیں گے اور جو سب سے دور کی منزل ہے اس پر سب سے آخر میں پہنچیں گے ہم ابتدا ہماری روحانیت کی زندگی کی اسی دنیا سے چونکہ ہوتی ہے تو جب تک کہ اس منزل کو ہم تیر نہ کر لیں اس سے اگلی منزل پر ہم جا نہیں سکتے تو جب کوئی شخص اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور اس کو انعامات اور تصرفات اور اعزازات اور کرامات حاصل ہوتی ہیں تو ابتدا اسی دنیا سے ہے تو جو ابھی جس نے ابتدا کی ہے ولی اللہ نے تو جب تک کہ وہ مشاہدہ خلق نہیں کرے گا اپنی پہلی منزل کو تیہ نہیں کرے گا اس سے اگلی منزل مشاہدہ حق تک جا نہیں سکتا تو اسی لیے جو ولی ابھی اتنا سینئر نہیں ہیں اس کا مشاہدہ ایک خلق زیادہ ہوگا کہ اس کے بغیر وہ مشاہدہ حق کی منزل پر جا نہیں پائے گا تو جون جون اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے تو تو اس کا مشاہدہ حق بڑھنے لگے گا اس کی لوجک اس کے پیچھے یہ ہے ان کا اگلا سوال ہے کیا یہ درست ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مشاہدہ حق میں غرق رہتے تھے اس لیے ان کا مشاہدہ خلق زیادہ نہ تھا جس کی وجہ سے وہ کشتی بچے اور دیوار والی حکمت پر غور نہ کر سکے یہ جو حضرت خضر اللہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس کا تعلق مشاہدہ خلق سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے علم و دانش سے جیسے یہاں کئی بار ذکر ہوا کہ روحانیت کے نو لطائف ہیں اور اکثر بیشتر ہم جو لطائف کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا واسطہ زیادہ ترونی سے پڑھتا ہے روزمرہ کی زندگی میں ایک قلب ہے جو یہاں ہے نفس یہاں ہے تو یہ جو قلب ہے اس کے دو خدام ہیں ایک وہ جو ظاہر نظر سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور دوسرے وہ جو ہمیں اقل کی بینائی سے دکھائی دیتی ہیں پہلے خادم جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں وہ تو ہمارے مختلف آذان ہیں ہاتھ پاؤں آنکھیں پلکیں یہ سب چیزیں یہاں خادم ان معنیوں میں نہیں میں نے استعمال کیا کہ وہ اس کی دل کی خدمت قلب کی خدمت کرتے ہیں بلکہ اس کے محکوم ہیں کہ وہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اگر میں نے سوچا کہ کہ میں اس چیز کو پکڑ لوں تو میرے دماغ نے اس کے احکامات جاری کیے میرے ہاتھ کو اور میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور میں نے اسے پکڑ لیا اب محکوم وہی ہوتا ہے جو حکم کی تعمیل کرتا ہے جس پر حکم چلتا ہے تو یہ وہ ماتعیت ہیں جو ہمیں ظاہری نظر سے دکھائی دیتے ہیں دوسرے ہیں جو اقل کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں جو جو اقل کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز وقو پذیر ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے چھپے ہوئے ریزن کو دیکھتے ہیں یہ جو قصہ تھا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ در حقیقت قصہ مشاہدہ خلق سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ علم و دانش سے تعلق رکھتا تھا جیسے ہم ایک بات کہتی ہیں اور بلکل very rightly so کہ رب کی مسئلتیں صرف رب ہی جانتا ہے اب ہماری جو ظاہری آنکھ ہے وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے پہندے میں سراخ کر دیا ہے اب انسانی عقل اس سے آگے سوچ نہیں سکے گی کہ اس سراخ کے ہو جانے کے بعد کشتی کسی وقت بھی ڈوب جائے گی جب پانی بھر جائے گا اب جو فقیر ہے یا ولی اللہ ہے صاحب علم و دانش ہے اس کا ذہن تو فوری طور پر split second میں ادھر متوجہ ہو جائے گا کہ یہ سراخ کیا کیوں انہوں نے کیا وجہ تھی اس کے پیجے اب وہ غور و فکر کا معاملہ شروع ہوا ہے تو غور و فکر کے نتیجے میں انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اس کا تعلق مشاہدہ خلق سے نہیں ہے اس کا تعلق علم و دانش سے ہے اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں روایت ہے ایک ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی لیکن ہمیں قرآن پاک میں واقع فونی سے ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں جس طرح صحیفے نازل ہوتے رہے تمام پیغمبروں پر وہ صحیفے ان میں سے چار کتابیں مشہور ہوئی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تین سو پچاس صحیفے نازل ہوئے لیکن تمام آسمانی صحیفوں میں چار کتابیں مشہور ہوئی ہیں یا چار کتابیں اپنی حیثیت خاص رکھتی ہیں اسی طرح جو پیغمبر آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں سے بھی چار پیغمبر زیادہ جانے گئے فرشتے بے شمار ہیں اتنے کہ عالم مقمور میں وہ خانہ کعبہ کا تغواف کرتے ہیں تو ایک فرشتہ جو تغواف کر لیتا ہے دوبارہ پھر اس کی بھاری آئی گی نہیں کبھی تعداد اتنی ہے ان کے لیکن چار فرشتے ہی زیادہ نامور ہیں ان میں وہ جو چار پیغمبر ہیں بہت نامور ہوئے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو بڑے مخصوص اعزازات ہیں اور یہ اعزاز کسی اور پیغمبر کے ہیں نہیں سبھی پیغمبر without any exception وہ اتارے گئے صرف اپنی قوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام عالمین کے لئے ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں یہ اعزاز کسی اور پیغمبر کے پاس نہیں ہیں قابل احترام ہیں سبھی ہمارے لئے تو سبھی پیغمبر بڑے بلند حیثیت کے مالک ہیں اور بحیث ان مسلمان کے ہم نہ صرف ان پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ ان کا احترام بھی ہم کرتے ہیں لیکن یہ اعزاز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں تمام انبیاء کرام نے ان کی اقتدامِ نماز پڑھی ہے تیسرا ایک بڑا اعزاز ہے لیکن اس کو میں یوں بیان نہیں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر تشریف لے گئے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالی سے گفتگو فرمائی ہے رب تعالی سے گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے وہ اور بات ہے کہ بجائے ارش مولا کے کوہی طور پر کرتے رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مشاہدہ خلق کم تھا مشاہدہ حق زیادہ تھا سبھی انبیاء کرام مشاہدہ حق ہوتا ہے سبھی اس میں مشغول رہتے ہیں مشاہدہ حق میں رب ان کے دل سے کبھی دور نہیں ہوتا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو وہ جو ایونٹ ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی یہ مطلب ایک تو ایک ایونٹ ہو گیا اور ایک لیکن اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس ہوگی ظاہر ہے کہ تو وہ اگر اس کے اوپر تھوڑی روشنی اس کی سگنیفیکنس بڑی سمپل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں نگینے کیسی حیثیت رکھتے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنا اس ایونٹ کا مقصد تھا امام وہی بنتا ہے یا اسی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی میں ہم سے بہتر ہے علم میں ہم سے بہتر ہے تو انبیاء کرام کے امام علم میں بہت بہتر ہے تقوی میں سب سے اوپر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی میں نگینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو انبیاء کرام میں ان کی نگینے کی حیثیت ہے سب سے بلند اس کی پیچھے حکمت یہ ہے ان کا اگلہ سوال ہے کہ علیہ اللہ کو جس تصرف سے نمازہ جاتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے یا اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے علیہ اکرام کو جو تصرف حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ایک تصرف نہیں ہوتا اس لئے اس کے لئے ہمیشہ جمع کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے تصرفات ہر ولی اللہ کو رب تعالی انعام کے طور پر کچھ ان آیات ان پر کرتا ہے جس کو تصرفات کہا جاتا ہے وہ تصرفات بڑھتے رہتی ہیں جو جو وہ ولی اللہ اللہ کی اطاعت میں آگے جاتا ہے علم میں آگے بڑھتا ہے تقوی میں آگے بڑھتا ہے تو اس پر انعامات کی بارش اسی نسبت سے ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ تصرفات اس کے بڑھتے رہتی ہیں وہ ایک جگہ مستقل نہیں ہوتے ہیں یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا ولی اللہ کو اس کی زندگی میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ وسال کے بعد بھی وہ صاحبِ ڈیوٹی صاحبِ عمر اور صاحبِ تصرف رہے گا کمال کی بات یہ ہے کہ جو ولی اللہ جتنا بڑھا ہے وہ اتنا ہی ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے یہاں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ اولی اکرام کہ نزدیک یہ باعثِ فخر بات نہیں ہے کہ اس کو یہ یہ کشف و کرامات حاصل ہیں یہ تصرفات حاصل ہیں وہ تو ان سے گھبراتا ہے بھاگتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر خطرہ بڑھا پوشید آئے کہ کسی وقت بھی اس کا پاؤں لڑکھڑا جائے اور تکبر میں چلے جائے اور سب کھو دے گا وہ تو سبی کے سبی اولی اکرام ان چیزوں سے بڑی دور بھاگتے ہیں یہ تو ہمارے تصرفات جو اس طرح کے قائم ہو گئے ہیں وہ ہوئے ہیں کتابوں کو پڑھ پڑھ کے جو اولی اکرام کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں اس میں مارے عقیدت کے لوگوں نے ان کی شخصیت کے جن پہلوں کو نمائع کیا اس میں صرف ایک ہی پہلو سب سے زیادہ نمائع کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کرامات ان کے تصرفات ان کے درجات خود ان کی اپنی لکھیوی کتابیں اگر ہم پڑھ لیں تو وہاں یہ ساری چیزیں کہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا دور تک اگر اولی اکرام کی زندگی میں آپ ان سے ملیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل ایک نارمن لائف گزار رہے ہیں میں نے یہاں ایک قصہ اپنا سنایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا وہ بھی یہی وجہ تھی ان دنوں تو مجھے معلوم نہیں تھا سیمٹی ٹو سیمٹی تری میں تو میرے تصرف تصورات بھی یہی تھے اولی اکرام کے بارے میں اور جیسے ہم لوگوں سے سنتے آئے تھے روایات پڑھتے آئے تھے کہ ولی اللہ کے پیچھے پڑھی وہی نواز کا لطفی اور ہوتا ہے تو میرے کولیگ تھے رانہ سعید صاحب وہ لے گئے اپنے مرشد صاحب کے پاس ان کا فرمانہ یہ تھا کہ وہ بڑے ولی اللہ ہے مغرب کے وقت ہم مہینی روٹ کی ایک مسجد میں پہنچے کرتے تو وہ بھی جوب تھے لیکن مغرب کی نماز کی امامت کراتے تھے وہاں مہینی روٹ کی مسجد میں تشریف لائے اور مغرب کی نماز کی امامت فرمائی میں نے نماز پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسے ولی اللہ ہے کہ ان کی پیچھے تو نماز میں کوئی فرق نہیں ہے وہی وہی نماز تھی جو میں روز پڑھتا ہوں تو رانہ سعید صاحب نے مجھ سے کہا کہ ابھی سب سے ہاتھ ملائیں گے سنتیں عطا کرنے کے بعد تو آپ سنتیں پڑھنے کے بعد رک جائیے ان سے ہاتھ ملا کے جائیے ٹھیک ہے تو تشریف رکھیں انہوں نے چند ایک لوگ تھے ایک دس بارہ جو وہاں رکے باقی تو نمازی چلے گئے تو ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے بات چیز جو شروع کی وہ انہوں نے کی کہ اصل میں ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کیے ہوئے ہوتے ہیں وہی ہمارے تصورات ہوتی ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ ہے تو اس کی اقتداء میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں بہت کچھ دکھائی دے گا نماز کے دوران لطف مختلف آئے گا وہ نہیں آتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آدمی ولی اللہ ہی نہیں ہے اب وہ جو میرے میں نے دل میں سوچا تھا وہ نے بیان کر دیا ہاتھ میں لائے لیکن وہ اتنے آرڈنری لکنگ مین تھے کہ وہ مجھے کچھ وہ لگا نہیں ہے کہ یہ ولی اللہ ہے اس لیے کہ میں تو یہ کسے کہانیاں سنے ہوئے تھا تو بعد میں بخیر جب مرشد صاحب سے ملاقات ہو گئی اور مرشد صاحب سے ڈنڈے ونڈے پڑھتے رہے مجھے مسلسل بہت ہی میں نے جوتے کھائے مرشد صاحب سے کیونکہ جو مغربی تعلیم ہے میری اور جو سنیوی کہانیاں ہیں روایات کسے کہانیاں ہی دردہ سے سنتے رہے تھے وہ دماغ پر سوار تھی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر روز جوتے پڑھ جاتے تھے کسی نے کسی بات پہ اللہ نے یہ ضرور اکل دیے رکھی کہ میں بھاگی ہو کے بھاگا نہیں جوتے بڑے حوصلے سے کھاتا رہا پھر پتہ لگا کہ نہیں یہ تو ساری لوگ جو واقعی ولی اللہ ہیں وہ تو اپنے آپ کو آرڈنری لکنگ آدمی ہی بنائے رکھتے ہیں آپ رہتے رہی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارتے رہی ہیں آپ کو وہ دنیا دار ہی نظر آئیں گے وہاں ظاہر کچھ نہیں ہوتا نہ وہ باتوں میں اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں اتنی لمبی ایسوسییشن رہی میری اپنے مرشد صاحب کے ساتھ اور بہت وقت ساتھ ہمارا گزرتا تھا دن کا کافی بڑا حصہ سفر میں بھی میرے ساتھ رہتے تھے دو چار جگہوں پر ہی پتہ لگا کہ وہ عام آدمی سے مختلف ہیں ادروائز ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک عام آدمی ہی دکھائی تھیں کہیں کوئی فرق نہ ہو تو پھر سمجھ آئی کہ یہ جو ہم ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے آتے ہیں اس میں اور اصل میں فرق کیا ہے نمائش نہیں ہے فقیر نمائش سے بڑی دور بھاگتا ہے وہ اپنے علم کا اظہار اس طرح سے ہرگز نہیں کرتا کہ میرے پاس اتنا علم ہے میں اتنا جانتا ہوں یہ وہ خود بخود اللہ اس کو ظاہر کرتا رہتا ہے ان کا اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا وفات کے بعد کچھ حالیہ اللہ کا تصرف کئی گناہ بڑھ جاتا ہے نہیں تصرف نہیں بڑھتا یہ جو آپ نے سنا ہے جس کی بنیاد پر یہ سوال آپ کر رہے ہیں مجھ سے اس کو تھوڑا سا سمجھنے میں فرق آیا ہے تصرفات تو ختم ہو جاتے ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ ہی کیونکہ دنیاوی اعمال کا سلزم ان کا تب ہو جاتا ہے موت کے بعد البتہ ان کے علم کی تیزی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جس کو آپ تصرفات سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ان کے علم کی تیزی ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس لئے کہ وہ دنیا سے علیدہ ہو گیا یہ بالکل ایسا ہے ایک چیز میں ارز کروں آپ سے کوئی ایک ذکر ہم کرتے ہیں ہم بغیر نواز کے بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں کوئی آدمی اسے بغیر نواز پڑھے وہ ذکر جاری کرے اس کے اثرات کچھ اور آئیں گے آپ پہ اس کی مقدار کے لحاظ سے بہت کم آئیں گے لیکن ایک آدمی اگر نواز کا پابند ہے اور نواز ادا کر کے پھر وہ ذکر کرتا ہے تو اس کے اثرات کئی گناہ زیادہ بڑھ جائیں گے قرآن پاک کی تلاوت کا آدھی ہے وہ ریگلرلی کرتا ہے اثرات اور بھی بڑھ جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اب جیسے تلاوت اکلام کا ہم یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ گویا کہ آپ رب سے گفتگو کر رہے ہیں یہ اس تارن کہا جاتا ہے وہ اتنا عرصہ ہم اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور رب کی طرف لوہ لگ جاتی ہے ہماری تلاوت کرتے ہیں تو دنیا سے تعلق ہمارا کٹا ہوا ہوتا ہے اسی میں گم ہوتے ہیں تلاوت اکلام پاک میں جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کے اثرات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں ہمارے بڑی تیزی سے اثرات آتے ہیں اسی طرح انسان جو جب تک وہ دنیا میں ہے دنیا میں رہ رہا ہے اگر وہ ولی اللہ ہے تو وہ دنیا بھی نبھاتا ہے اور دین بھی نبھاتا ہے تو دنیا نبھانے کا اثر کہیں نہ کہیں اس کی جسم اور ذہن اور روح پر رہتا ہے مرنے کے بعد اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا دنیاوی اعمال ختم ہو گئے میں نے ابھی ارز کیا تھا تو علم کے اثرات بڑھ جائیں گے کئی گناہ تو وہ علم بڑھتا ہے تصرفات نہیں بڑھتے اس کے لیے ایک بار مرشد صاحب نے مجھے سمجھانے کو بڑی خوبصورت بات کی تھی کہا کہ بھٹا صاحب اس ملک کے بڑے پارفل پرائم منسٹر تھے جنرل زیاہ ان کے ماتہت تھے جنرل زیاہ ان کے آنکھ کے اشارے پر چلتے تھے پرائم منسٹر نہیں رہے بھٹو صاحب زیاہ صاحب کرسی میں بیٹھ گئے تو اپنی اس تمام تر آثوریٹی کے انجوائے کرنے کے باوجود بھٹا صاحب مہتاج ہو گئے تھے جنرل زیاہ کے احکامات کے تو جو ولی اللہ صاحبِ ڈیوٹی ہے چاہے وہ پہلے صاحبِ ڈیوٹی سے کم تر مقام پر سوائز ہو لیکن چونکہ وہ صاحبِ ڈیوٹی ہے تو حکم اسی کا ہے آثوریٹی اسی کی ہے تو جو ولی اللہ دنیا سے چلے گئے ماں سوائے ان لوگوں کے جن کا عمر مرنے کے بعد بھی جاری ہے چند ایک ہیں ان کو انگلیوں پہ گن لیجی آپ باقی سب وہ جو کرسی میں بیٹھا ہے چاہے ان کا شاگردی کیوں نہیں پھر آثوریٹی وہ انجوائے کرتا ہے تصرفات کی بات نہیں یہ علم کی بات ہے علم بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ بقایا سوالات کے سلسلہ نیکس سنڈے تک کے لیے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم